اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ تین دن کے بعد موجودہ چیرمن نیب کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی نیا چیرمن نیب کون ہوگا ابھی فیصلہ نہیں ہوا مگر حکومت نے اپنے ارادے واضح کر دیئے ہیں موجودہ چیرمن نیب کی مدت ملازمت میں توسیح ہوگی اور وہ اس وقت تک چیرمن نیب رہیں گے جب تک نئے چیرمن نیب کی تقرر نہیں ہو جاتی ساتھی حکومت نے آج اشارہ دیا ہے کہ وہ نئے چیرمن نیب کے لیے موجودہ چیرمن کے نام پر بھی غور کر رہی ہے اس لیے حکومت کل ایک اہم آڈینس لانے جا رہی ہے جس کے تحت نیب قانون میں ترمیم کی جائے گی اور موجودہ چیرمن کی مدت ملازمت میں توسیح ہوگی جب تک نئے چیرمن کی تائناتی نہیں ہو جاتی موجودہ چیرمن نیب اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ہوگی ساتھی حکومت پہلی بار پارلیمانی کمیٹی کی شک نیب کے قانون میں شامل کر رہی ہے جس کے تحت اگر مزیر حضب اور اپوزیشن لیڈر میں چیرمن نیب کی تائناتی کے حوالے سے اتفاقی رائے نہیں ہوتا تو یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا جو چیرمن نیب کی تائناتی کا فیصلہ کرے گا جس طرح چیرمن نیب کی تائناتی ہوتی ہے اس حوالے سے ایک پارلیمانی کمیٹی قائم ہے جس کی سربراہی تیریک انصاف کی ڈاکٹر شیری مزاری کے پاس ہے اس کمیٹی میں پانچ اراکین تیریک انصاف کے ہیں دو اراکین نون لیگ کے ہیں جبکہ بیپس پارٹی اور ایم ایم اے کا ایک ایک رکن ہے اور ایک ازاد رکن ہے اب یہاں ایک سوال اکتا ہے کہ وزیر آدم عمران خان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشاورت کریں گے یا نہیں کیونکہ حکومت یہ پوزیشن لیتی رہی ہے کہ وزیر آدم عمران خان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے کسی صورت مشاورت نہیں کریں گے آج بھی اس حوالے سے متضاد بیانات سامنے آئے ہیں فواد چودری ایک بات کر رہے ہیں وزیر قانون فروغ نصیم دوسری بات کر رہے ہیں قابین اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے کہا کہ ہمارا واضح موقف ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے وزیر آدم عمران خان چیرمن نیاب کی تائناتی پر مشاورت نہیں کریں گے جس کی کچھ دیر بعد ہی اس سے الگ موقف فروغ نصیم صاحب نے دیا پہلے دیکھیں فواد چودری صاحب نے کیا کہا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنا لیڈر آف اپوزیشن تبدیل کرنا چاہیے تاکہ ہم نیاب کے چیرمن کے اوپر کنسلٹیشن کر سکیں اپوزیشن نے ابھی تاکہ زمن میں کوئی قدم نہیں اٹھایا اپوزیشن کے پاس ایسا بندہ بھی کوئی نہیں ہے ویسے فرنٹ روز میں کوشش کرتے جونئر ممبر کو لے آتے سامنے وزیراعظم صاحب بڑی واضح طور پر یہ بات کہہ چکے ہیں شہباز شریف خود جو ہے وہ ملزم ہے نیاب کے اور یہ شہباز شریف سے پوچھ کے اگلا چیرمن لگانا ایسا ہی ہوگا کہ ہم چور سے پوچھیں کہ آپ بتائیے آپ کا تفتیشی کون ہوگا لہذا اس پہ ہمارا بالکل واضح ایک موقف ہے ہم شہباز شریف صاحب سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے اگلے چیرمن کی تائناتی کے لیے فواہ چودری نے ساڑھے چار بجے اعلان کیا مگر فواہ چودری نے اس اعلان کے بعد ساڑھے چھے بجے وفاقی وزیر قانون بریسٹر فروغ نسیم نے واضح کیا ان کے اعلان کے بعد کہ چیرمن نیاب کی تائناتی کے لیے اپوزیشن لیلر شہباز شریف سے مشاورت ہوگی جب تک نئے چیرمن نہیں اپوائنٹ ہوں گے تو جو اگزسٹنگ چیرمن ہے پہلے یہ ہمارے درمیان یہ ڈسکشن چل رہا تھا کسی کے خلاف کیس ہو اس سے مشاورت نہ کی جائے دوبارہ سے ڈسکشن ہوا ہے کہ ایسا نہ کریں کیونکہ صرف جس بنا پہ کوئی اس کو چیلنج کر دے اس کا مطلب شہباز شریف سے ہی مشاورت ہوگی یا یا ایسے ہی ہے ان سے کانسلٹیشن کیا جائے گا اگر قانون یہ کہتا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت کرنی ہے تو پھر کرنی ہے سپریم کورٹ کا ایک جیجمنٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو مشاورت کرنی ہے تو آپ انوائٹنگ کریں ہم پھر وہی کریں گے اور پہلے بھی بہت دفعہ لیڈر آف اپوزیشن سے جو مشاورت ہوئی ہے وہ انوائٹنگ ہوئی ہے اور اگر کسی وجہ سے ڈیڈ لوگ قائم رہتا ہے تو وہ پھر پارلیمانی کمیٹی کو ریفر کیا جائے اور پھر ایٹرانی جنرل کا بیان سامنے آیا کہ وزیر آدم عمران خان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشاورت کریں گے مگر اس کے بعد پھر راد آٹھ بجے وفاقی وزیر فواد چوہدری نے کہا کہ شہباز شریف سے مشاورت نہیں ہو سکتی ایک بات آپ نے ٹیک کرنی ہے کہ شہباز شریف صاحب سے کانسلٹیشن نہیں ہو سکتی نہیں ان سے کانسلٹیشن نہیں ہو سکتی ان سے کانسلٹیشن ہونی ہوتی تو پھر تو لام ایوینڈمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہو تو حکومتی وزرعال الگ الگ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے بسیت بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر قانون بیریسٹر فروغ نسیم صاحب فروغ نسیم صاحب بہت شکریہ ہمیں شہباز جوائن کرنے کے لئے فروغ صاحب بڑا فیصلہ ہوا پہلے تو فواد چوہدری صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ اپوزیشن لیڈر سے قطعی طور پر مشاورت نہیں ہوگی پھر آپ نے میڈیا سے گفتگو کی کہ فیصلہ ہوا ہے اب کہ مشاورت ہوگی اور تحریری طور پر ہوگی پھر اٹرنی جنرل صاحب کا بیان آیا انہوں نے بھی آپ کی بات کی آپ پہلی بات کی کہ ہاں جی مشاورت ہوگی مگر پھر فواد چوہدری صاحب کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا میڈیا پر کہ مشاورت قطعی طور پر نہیں ہوگی صاحب ہوگی یا نہیں ہوگی کیا کیونکہ آپ وزیر قانون ہیں آپ بتائیے میرے حضاب سے تو ہوگی اور اس میں کچھ جو پوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ جب تک نئے چیئمن صاحب کوئی پوائنٹ نہیں ہوتے تو جو اگزسٹنگ چیئمن ہے وہ کنٹینو کریں گے تاکہ کوئی لکونہ نہیں رہے کام جو ہے اس کا حرج نہیں ہو اور ان کے پاس وہ تمام پاورز ہوں گی جو کہ چیئمن کے پاس ہوتی ہیں اور جو ورڈ ہے نون ایکسٹینڈبل کا اس کو ہٹا دیا جائے گا تاکہ نئے جو بھی چیئمن ہو اس میں پریزنٹ چیئمن کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا اور ماضی کے چیئمن کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا نئے لوگوں کو بھی کیا جائے گا جسے میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں اور بیسٹ آدمی اس میں سیلیکٹ کیا جائے گا ان کا بھی چانس ہے اور لوگوں کا بھی چانس ہے یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے آئیڈیا یہ ہے کہ لیڈر آف آپوزیشن لیڈر آف ہاؤس دونوں کنسلٹیشن کر لیں اگر کنسلٹیشن کامیاب نہیں ہوتا تو پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ جاتا ہے اور کیونکہ حکومت کی پوزیشن تھی کہ لیڈر آف دی اوپوزیشن سے مشاورت نہیں کرنی ہے کیا وجہ ہوئی کیا کوئی قانونی چیز ایسی سامنے آئی جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ مشاورت کرنی چاہیے یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ سوال کیا اس میں بھرپور یہ ہمارے ہاتھ سے ڈسکاشن چل رہا تھا کہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کا ایک قانون ہے اور کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کانفلیکٹڈ آدمی ہے کسی دیسیجن پہ کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے تو اس کو وہ دیسیجن میکنگ نہیں کرنی چاہیے جیسے جا جا ذرا ہمارے نوٹ بفور می کہتے ہیں کہ فلاں کس میرے سامنے نہیں لگانا چاہیے لگے تو یہاں پہ جب ڈسکاشن ہوا اور تمام چیزوں کو دیکھا گیا پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر سیرے سے لیڈر آف اوپوزیشن کو ہٹا دیں گے تو اوپوزیشن پھر کہے گی کہ یہ تو جی وان سائیڈڈ ہے تو پھر یہ ڈسکاشن تھوڑا سا ہوا اور میری بھی یہ سجیشن پھر ان دی اینڈ ہوئی کہ جو کانشنس ہے اس شخص کا چاہے وہ لیڈر آف اوپوزیشن ہو یا لیڈر آف ہوس ہے اس پر چھوڑ دیا جائے اگر دیکھیں یہ آج کے لیے نہیں ہے یہ امینڈمنٹ آگے آنے والے وقتوں کے لیے ہے کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے پرسن کے لیے نہیں ہے ٹرانزیکشن کے لیے نہیں ہے سچوئیشن کے لیے نہیں بلکہ یہ تمام چیزوں کو اپلائے کرے گا تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنی اس ضمیر کی آواز اپنی کانشنس کو کیسے دیکھتے ہیں اگر وہی دیکھتے ہیں کہ نہیں جی مجھ پر تو کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کا کوئی قانون اپلائے نہیں ہونا چاہیے پھر ٹھیک ہے جی مشاورت کریں اور اگر وہ خود ایک بڑے ہائر مورل پلین پہ جا کے کہتے ہیں کہ نہیں جی میرا کانشنس یہ گوارہ نہیں کرتا کہ کیونکہ میرا کچھ کانفلیکٹ آف انٹریسٹ اس میں ہو سکتا ہے لہٰذا میں مشاورت نہیں کروں گا تو یہ پھر ہم نے فیصلہ ان پر ہی چھوڑ دیا کہ مشاورت ضرور کریں ہم نے کیونکہ قانون میں فر آل ٹائمز ٹو کم ہے وہ لکھ دیا مشاورت کے بعد اگر ڈیڈ لاغ ہوتا ہے تو اس کا طریقہ پھر دوسرا ہے پارلیمانی کمیٹی کا یعنی کہ یہ شہباز شریف صاحب پر چھوڑا گیا ہے مگر جو کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کا معاملہ ہے فرون سیم صاحب تو یہ پھر اپوزیشن بھی وزیراعظم کے لئے سوال اٹھا سکتی ہے کہ وزیراعظم پر ہیلیکاپٹر کیس تھا اور وہ بند کر دیا گیا تو انہیں فائدہ پہنچایا ہے اس لئے وہ چیرمن نیب لگانا چاہتے ہیں ان کی حکومت کے اتنے سارے سکینڈل ہیں اس پر نیب تحقیقات نہیں کرتا اس لئے انہیں ریوارٹ کیا جا رہا ہے چیرمن نیب کو اور انہیں توسید دینا چاہتے ہیں آپ کا سوال اچھا ہے میں اس کا جواب دوں گا ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا دیکھیں کانفلیکٹ آف انٹریسٹ جو ہے وہ کسی پینڈنگ کیس کے لئے ہوتا ہے کوئی کنکلوڈڈ کیس ہو وہ تو چیز ہو گئی تو کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کا جو پرنسپل احمان لاغو نہیں ہوتا لیکن وہ جو آپ نے بات کی کہ جی ریوارڈ والی بات ہے تو ریوارڈ والی بات پر ایک جو فیکچولی درست نہیں ہے کہ پی ایم یا کیابنٹ یا لوہ منسٹر کسی کو کوئی ریوارڈ دے یا لے دیکھیں جو بھی انہوں نے کام کیا اپنی چیرمن نیب کی بات کر رہا ہوں اپنی نیوٹریلیٹی سے کیا اپنی ایمہ پہ کیا ان کو جج کرنے والے یا عدالتیں ہیں یا اللہ کی ذات ہیں تو یہ ایکچولی یہاں ریوارڈ نہیں ہے وہ بات بھی کہ جی ریوارڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ کتنے ایسے کیسز ہیں جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چیمن نیب یا نیب کی ایسی پرفارمنس رہی ہے کہ بلکل حکومت کے حساب سے کوئی چیز ہوئی ہو اور وہ ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ دارہ ہے تو یہاں پر یہ ریوارڈ والی بھی چیز اپلیکبل نہیں ہے اور ریوارڈ والی چیز ایکچولی کوئی لیگل پرنسپل تو ہے نہیں اصل چیز کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے اور وہ پینڈنگ کیسز کے لیے ہوتی مگر جو توسیہ کا معاملہ آنے سے کچھ دن پہلے انہوں نے مالم جببہ کا کیس بند کر دیا خیبر پختنخواہ حکومت پر بہت بڑا الزام تھا اور یہ کہہ کر بند کر دیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے حقام آتے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے بعد میں ابزرویشن دیئے کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کیس بند ہونا چاہیے اس کے علاوہ حکومت کے بڑے بڑے سکینڈل ہے جس پر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ ٹیک اپ نہیں کرتے تو اس حکومت کے بڑے بڑے اس وقت چاہے شگر سکینڈل ہو چاہے ویڈ سکینڈل ہو چاہے الینجی سکینڈل ہو اس کو ٹیک اپ نہ کرنے کا الزام لگتا ہے تو اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ چیرمنن نیپ جو ہے یہ اس وقت کمپرومائز ہیں عدالتیں کہہ چکی ہیں میں گزارش کروں کہ جہاں تک کہ بیل آرڈرز کی ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم کوئی کسی بیل آرڈر کی بات کر رہے ہیں تو پھر معاملہ تو جورسپروڈنس کا ہے کیا کسی بیل آرڈر میں ایسے ابزرویشنز دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے کیا بیل آرڈر میں اس کا پیرایا کیا ہے تو یہ جو نائنٹی سکس سپریم کورٹ سے جو سکندر کریم کا کیس چل رہا ہے جیسے سیدو زمان صدیقی صاحب نے جو ڈیسائٹ کیا ہے تو ایکچولی بیل کا پیرایا ہونا چاہیے وہ اور بیل کا جو آرڈر ہے وہ اس طرح جو ہے اس کی پرسویسف آثورٹی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو کسی ریگولر اپیل کی ہو یا کیا تو لہٰذا یہ ابزرویشنز جو ہیں سپریم کورٹ کے ہیں سر آنکھوں پہ ہیں لیکن اس کا اپنا کانٹیکس ڈیفرنٹ ہے نیپ کی پرفارمنس اگر آپ نے واقعی جج کر رہی ہیں تو نیپ کی جتنے پرانے چیمین گزرے ہیں ان کا ٹینیور دیکھیں اور ان کا ٹینیور دیکھیں اچھا یہ کیونکہ ہمارا ڈسکیشن تو قبل از وقت ہے ابھی تو آپ یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ ان کو لگایا جا رہا ہے ایسا تو نہیں ہے میں نے تو آپ سے کہا ہی نہیں کہ ان کو لگایا جا رہا ہے بلکہ ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ جب تک نیا چیمین اپوائنٹ نہیں ہوگا یہ کنٹینیو کریں گے اور یہ مروش طریقہ ہے ورنہ ویکیوم کریئٹ ہو جاتا ہے تو وہ علیہ آپ کی بات کی ان کو ریوڈ کیا جا رہا ہے اس میں بہت زیادہ اہم ترامیم کی بھی جو بات آ رہی ہے میں اس پر بھی تفصیل صاحب سے بات کرنا چاہوں گا ایک دو سوال اس پر اور کرلوں کہ جو نون ایکسٹینڈیبل رکھا گیا تھا اور فکسٹ ٹینیور رکھا گیا تھا کہ انہیں نہ کوئی ہٹا سکتا ہے حکومت نہیں ہٹا سکتی ہے اور نون ایکسٹینڈیبل ہے وہ اسی لئے رکھا گیا تھا کہ انہیں ایک تو اپنے ٹینیور کی سیکیورٹی ہو یعنی کہ کسی کا خوف نہ ہو کسی کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے مگر ساتھ ساتھ نون ایکسٹینڈیبل ہوگا یعنی کہ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کا لالج بھی نہ ہو کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی نہ کریں تو یہ جو بنیادی سپریٹ تھا وہ ہی نہیں ختم ہو جائے گا اگر اس کو ایکسٹینڈیبل کر دیں گے آدمی بھی حکومتیں آنی ہیں چیئرمن نیب ہوں گے انہیں لالج ہوگا جس کا تین سال کا ٹینیور ہے چار سال کا ٹینیور ہے آئینی عہدے ہیں کام مکمل کریں گھر جائیں آپ کا ایک ویو پوائنٹ یہ ہے اور میں گزارش کروں آپ سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹینیور تو اسی طرح فکسٹ ہے ٹینیور تو کوئی ان فکسٹ نہیں ہو رہا کوئی لوز نہیں ہو رہا بلکہ اسی طرح فکس ٹینیور ہونا ہے تو وہ تو کوئی میرے خیال میں ریلیونٹ بات نہیں ہے لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ ایکسٹینڈیبل اور نون ایکسٹینڈیبل کا فرق جو کریئٹ کیا گیا میں اپنی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قانون میں ایکسٹینڈیبل یا نون ایکسٹینڈیبل کی چیز ہونی نہیں چاہیے اگر تو کہیں ریٹائرمنٹ ایج ہے تو ریٹائرمنٹ ایج ضرور ہو اگر ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہے تو اس کو ہمیشہ یہ جج کرنا چاہیے کہ کس کی پرفارمنس کیسے رہی اچھا یہ والٹائل چیز ہے کبھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے کبھی کوئی انکورنمنٹ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بہت اچھا پرفارم کر دے تو کیا اس کو کنسیڈر بھی نہ کیا جائے یا اگر مطلب کوئی آپ کے پاس ایک مینیو کارڈ ہے ایک پلیٹ ہے اس کے اندر سے آپ کو تمام لوگوں کو جج کرنے کا کنسیڈر کرنے کا ایک موقع ہونا چاہیے اور یہ شروع میں اگر آپ کو یاد ہو جو اوریجنل نیب آرڈرنس تھا کافی دن تک چلا اس میں کوئی لفظ ایکسٹینڈبل یا نون ایکسٹینڈبل نہیں تھا یہ تو بعد میں ڈالا گیا اور میرے اپنا پسیپشن یہ ہے کہ اور بھی ایکات قانون میں ہے لیکن بہت سے ایسے قوانین ہیں جہاں ایسی بات نہیں ہیں اور ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ اگر ایک آدمی اچھا پرفارم کر رہا ہے تو کیوں نہ اس کو دوبارہ ٹینیور دیا جائے یہ کوئی سمجھے کہ کوئی ایسی جورسپورڈنس کی بات نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا اور کتنا وقت آپ کے خیال میں لگ جائے گا کیونکہ اگر یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر کتنے عرصے تک کام کرتے رہیں گے کتنے عرصے میں آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ ہو جائے گا پارلیمانی کمیٹی تک اگر معاملہ جاتا ہے یا آپ لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہی کنسلٹیشن ہوتی ہے میرے حساب سے یہ سارے ڈیپینڈ کرے گا لیڈر آف اپوزیشن کے جو بال ہے ان کی کوٹ میں اگر تو وہ ہائر مورل گراؤنڈ پر اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ نای جی یہ میری پینڈنگ انکوائری ہے اور ڈریکلی پرنسپل آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ مجھ پر اپلیکبل ہے اور میں جو ہوں اس مشاورت کے عمل میں حصہ نہیں لوں گا تو پھر ایشو کچھ اور ہے تو پھر فوراں کے فوراں کانسلٹیشن تو ہوئی نہیں پی ایم کیا جو نام ہے وہ پھر پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا نہیں جائے گا کوئی اور چیز ہوگی ابھی اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ پھر انٹرپریٹ کرنا پڑے گا اور اگر بل فرض شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں جی میں تو کانسلٹ ضرور کروں گا میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے پینسپل کو نہیں مانتا فر ایزامپل تو وہ کانسلٹیشن سٹارٹ کریں گے اور وہ میرے خیال میں پی ایم تو کوئی ہفتہ بار اندر اندر اپنے جو ان کے ذہن میں نام ہیں وہ سارے پلیس کر دیں گے اور پھر سارا ڈیپنڈ کرے گا شباز شریف صاحب کو کہ وہ کتنی جلدی رسپونڈ کرتے ہیں جتنی جلدی رسپونڈ کرے ہیں اتنا اچھا ہے سارا پھر ان پر ہے اور دن پھر جائے گی پارلیمانی کمیٹی کے پاس تو یہ پروسیجر ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں ہو جائے گا لیکن پروسیجر ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت طول پکڑے گا تو یہ میرے خیال میں کوئی ایک آت مہینے میں کوئی اس کا ریزلٹ سامنے آ جانا چاہیے سب تو یہ اتنا آخر دیر کیوں ہو گئی ایک مہینے پہلے یہ پروسیس کیوں نہیں شروع کر لیا گیا تھا کہ اب تک مکمل ہو گیا ہوتا اگر انہیں توسی مل نہیں ہوتی انہیں مل جاتی کوئی نیا لگنا ہوتا نیا لگ جاتا یہ درمیان میں معاملہ نہ لٹکتا میرے خیال میں یہ ایسی جو ڈیفکلٹ چیزیں ہوتی ہیں اس میں بڑا ڈسکیشن کرنا پڑتا ہے اور یہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے یہ تو مشاورت میں آپ سمجھئے کہ عصد عمر بھی تھے اور شفقت محمود بھی تھے پرویس خٹک بھی تھے شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے بابا روان بھی تھے فواج چودری بھی تھے کسی سٹیج پہ ایک آس سٹیج پہ علی زفر صاحب بھی تھے پھر اٹینی جنرل بھی ساتھ تھے میرا اور ان کا تو بڑا اچھی ورکنگ رہتی ہے آپس میں تو ہم دونوں بھی تھے پھر پھر پی ایم نے بڑی اس کو think through کیا بڑی ہمارا ڈسکیشن مطلب ایک آت دن کا نہیں مطلب یہ ڈرافٹ بنانے کے لیے بھی اس کے جو اور بھی چیزیں ہیں اس کے اندر بڑی ڈیٹیلڈ ہیں کم سے کم کوئی سو ڈرافٹ بنے ہوں گے لاو منسٹر یا لاو منسٹری کی طرف سے تو یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی اس پہ کام نہیں کر رہا تھا لیکن تھوڑی پیچیدہ چیزیں تھیں پیچیدہ اس میں difficult decisions لینے تھے تو اس لیے اس میں ٹائم لگا پھر مجھے یہ بتائے گا کہ اب ظاہر بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں جس کے حوالے سے تنقید ہوتی رہی ہے حکومت خود بھی اندیا دیتی رہی اس لیے میں آپ سے ذرا تفصیل سے جاننا چاہوں گا ایک گرفتاریوں کا مسئلہ ہے کہ جی گرفتاری کا جو اختیار ہے وہ کیا صرف چیرمن نیپ کے پاس ہونا چاہیے اور گرفتاری کے اختیار کے حوالے سے عدالتیں بھی سوال اٹھاتی رہی ہیں کیا اس حوالے سے بھی کوئی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس سے میرے خیال میں یہ چیز آئے گی سیکنڈ سٹیج پہ اس سٹیج پہ ہم کر یہ رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کو بیل کی پاور دے رہے ہیں اور اس میں ہو گا یہ کہ ابھی تو ہائی کورٹ میں آرٹیکل ون نائن نائن میں جانا پڑتا ہے تو یہ ٹرائل کورٹ کو یہ پاور دی جائے گی بیل دینے کی یا نہ دینے کی تو ایک تو اس سے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی ججمنٹ کی کمپلائنس بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ہم یہاں پہ کچھ ایسا پروسیجہ میکنزم لا رہے ہیں کہ بڑی ایک سمجھے کوشش ہماری ہے کہ کوالٹی آف ججز کو اٹریکٹ کیا جائے کیونکہ دیکھیں یہ آج آج کا صرف نہیں ہے یہ تو ہمیشہ حکومتوں پہ تمام حکومتوں پہ الزام لگتے ہیں کہ ڈیلے ہو گئی حالانکہ ڈیلے جو ہے وہ ڈریکٹلی حکومت نہیں کر رہی ہے ڈیلے کی وجہ ہے آپ کو اچھے روبست جج چاہیے اچھی ریپیٹیشن کے ججز چاہیے اور ان کو لانے کے لیے ان کو ہم ہائی کورٹ کے ججشپ ججز کا ایک پیکج دے رہے ہیں ان کے سیلری اور پرکس کا تاکہ بہترین لوگ ہم اس میں انوائٹ کر سکیں اور وہ ایکسپیڈیشنی اور میرٹ پہ اس کے فیصلے کریں تاکہ دیکھیں تو بیس بی سال سے بعض کیسز پینڈنگ ہیں تو وہ تمام پینڈنسی کم کرنے کے لیے ابھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جسٹس گزار احمد کو کہ انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ جی اس کے نیپ کی ججز کو بڑھائے جائے تھرٹی عدالتیں ہم نے لگا دیئے ہیں ساٹھ عدالتیں اور ہم لگائیں گے لیکن اس کے لیے آدمی چاہیے لوگ چاہیے خواتین چاہیے جو ججز ہوں گی اس میں تو ایک ایک روبست پروسیجہ ہم یہ دے رہے ہیں اس کا کہ اگر تو اگزسٹنگ ڈسٹرک ججز اور ایڈیشنل ڈسٹرک ججز ہیں اچھی ریپیٹیشن کے اچھا کام کرنے والے کمپٹنٹ ایماندار لوگ تو پھر جو پروونس کے چیف جسٹسز ہیں ان سے مشاورت کے بعد ان سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ جی ان کو پھر نیپ کا کاؤنٹی بیلیٹی کا جج لگائیں اور اس کے علاوہ دوسرا پول ہوگا ریٹائیڈ ہائی کورٹ کے ججز کا چاہے وہ پرمنٹ ججز ہوں یا کس طرح بھی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی میمبر جیوڈیشل کسی ٹرائیبنل کا ہو کوئی ریٹائیڈ ڈسٹرک جج ہو ریٹائیڈ ایڈیشنل ڈسٹرک جج ہو بہترین ریپیٹیشن والا اس کو لگایا جائے تاکہ وہ پھر کام کر کے دے ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائے گا کہ بروکریسی کے حوالے سے اس حکومت کی خوش شکایت رہی ہے کہ بروکریسی کام نہیں کرتی ہے ابھی تابش گوھر صاحب جب مصطافی ہوئے انہوں نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے کہ جو نیب کا خوف ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے بہت سارے بزرائی بات کر چکے ہیں اب ظاہر ہے جو غلط صحیح فیصلے ہیں اس کی گنجائش جس طرح سے پرائیوٹ سیکٹر میں ہوتی ہے اس طرح سے بروکریسی کو بھی ہونی چاہیے کہ اگر صحیح نیت سے فیصلہ کیا ہے وہ بعد میں غلط ثابت ہو گیا تو کرپشن کے الزام نہ لگ رہے ہوں جب تک کہ کرپشن ثابت نہ ہو اس حوالے سے کچھ کر رہے ہیں شازیب تینکیو ویری مچ یہ بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا دو چار منٹ مجھے ایکسٹر دی جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو گر یاد ہو میں نے ایک آرڈننس بنایا تھا اور وہ آرڈننس زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے بڑی اس کی تعریف بھی کی تھی کہ آپ نے بڑا اچھا ہی آرڈننس بنایا نیپ کی جو ٹیتھ ہے اس کو توڑے بھی نہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ابیوز ہے اس کو اٹھانے کی بات کی اور اس میں انپورٹنٹلی ہماری جو آپوزیشن تھی اس نے ہمارے ساتھ بڑی سیاست کی اور ان کے تھرٹی ایٹ پوائنٹس تھے اور میں ان سے کہتا رہا پلیز اگری کر جائیں اور جب وہ سارا لیپس کر گیا اور پھر جب عمرانت خان کا موٹ چینج ہو گیا اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا تو اس کے بعد کتنے لوگ مجھ سے کہتے رہے یار پلیز وہ کر دیں کم سے کم وہ تو کر دیں اچھا اب ہمیں تو دیکھیں کسی سے بدلہ تو لینا نہیں ہے سسٹم کے لیے یہ نیپ آرڈننس وہ چیز ہے جو ہم نے انہیرٹ کی ہے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ بعض چیزیں نیپ کی ایسی ہیں نیپ قانون کی ایسی ہیں جو ابیوسف ہو جاتی ہیں اب جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ ایک فیصلہ ہوا اور وہ فیصلے میں کوئی کرپشن نہیں ہے لیکن بعد میں وہ فیصلہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوا تو ایسی چیزوں کو جن کو پروسیجرل لیپسس کہا جاتا ہے نیپ کی جورسڈکشن سے ہٹایا جا رہا ہے ٹیکس کی کیسز کو نیپ کی جورسڈکشن سے ہٹایا جا رہا ہے اور آئیڈیا یہی ہے کہ بیروکسی کوئی اپینین دے دے کوئی رپورٹ دے دے اور اگر وہ بعد میں غلط بھی ثابت ہوتی ہے اور اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے میلیفائٹس نہیں ہے کوئی کسی نے پیسے نہ پیٹ لی ہوں اس کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہ ہو تو اس کو نیپ کی دائرہ کار سے ہٹا دیں گے تو بہتر پرفارمنس بیروکسی کی بھی ہوگی اور ہر ایک کی ہوگی پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ظاہر شکایت رہی ہے اب ایف بی آر کے جو کیسیز ہیں بہت اعلیدہ کر دی جاتے ہیں مگر پرائیویٹ سیکٹر کی پھر بھی شکایت سامنے آتی ہے کہ مختلف آثورٹیز ہیں چاہے ایسی سی پی ڈرگ ریگلیٹری آثورٹی ہو اس کے علاوہ سی ڈی اے ال ڈی اے کے ڈی اے کے معاملات ہوں اس کو بھی نیپ ٹیک اپ کر لیتا ہے جو پرائیویٹ سیٹیزن کے معاملات ہیں اور پھر ظاہر ہے بے شک کوئی سیویل معاملہ ہو جس میں پینلٹی رکھ کے معاملہ حل ہو سکتا ہو مگر نیپ اگر لے لے تو اس میں گرفتاریاں تک ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کا ابھی بھی اعتراض موجود ہے تو پرائیویٹ سیکٹر محفوظ رہے اس حوالے سے بھی کچھ مزید اقدامات کر رہے ہیں ایک آج تو اس کے اندر شیقیں ضرور ہیں لیکن جس طرح آرڈننس میں زیادہ ایکسٹنسیف چیزیں تھیں جو پرانا آرڈننس تھا تو اس میں اترا تو ہم نہیں جا رہے لیکن کچھ چیزیں چیزوں کو ٹیکل ضرور کر رہے ہیں تاکہ دیکھیں یہ ایک طرح کا ٹیسٹ کیس بھی ہے اب ٹیکس کی کیسز ہٹا دینا پروسیجرل لیپسز ہٹا دینا لیٹس سی کیسی چیزیں فنکشن کرتی ہیں کیونکہ یہ اس کے بعد اس کا ایک سیکنڈ سٹیپ بھی آنا ہے سیکنڈ سٹیج بھی آنا ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد اور کچھ ایسی امینڈمنٹس ہوں جو کہ حکومت کرنا چاہے کیونکہ ایٹی اینڈ آف دے ڈے حکومت جو ہے جو اس کا انٹی کرپشن کا جو نیرٹیو ہے جو اس کی نیت ہے اس میں کوئی کمپرمائز حکومت کی طرف سے نہیں ہے اتنا سا بھی نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بات آپ سے کروں اور یہ آپ کے فورم پہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو جانلیسٹس ہیں وہ بھی ان کی بھی اپینئنز ڈیوائیڈڈ ہیں اور میں بات کر رہا ہوں بڑے اچھے جانلیسٹس کی میں ابھی نام کسی کا نہیں لے رہا اب جیسے لاسٹ ٹائم جب میں نے آرڈننس بنایا تھا اور جو لیپس کر گیا تو اس آرڈننس کے لیے جو زیادہ تر جانلیسٹ حضرات تھے انہوں نے تو بڑی تعریف کی کہ آپ نے بڑا اچھا کیا لیکن بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ نہیں جی یہ تو آپ نے کمپلیٹلی جو ہے جو ایٹی کرپشن ڈرائیف تھی اکاؤنٹی بلیٹی تھی وہ کمپرومائز ہو گئی ہانا کہ ایسا نہیں تھا تو میری گزارش ہے ہمارے جانلیسٹس بھائیوں سے اینکرز سے بہنوں سے ہماری کے وہ اس کو ذرا سا دیکھ کے اور پھر ہماری رہنمائی کریں یہ آرڈننس ہے جب آ جاتا ہے اس میں امنڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کہ وقت اس میں امنڈمنٹ کی جا سکتی ہیں تو اس کو اس نیت سے دیکھیں کہ آپ نے ہماری رہنمائی کرنی ہے کہ ہمیں ایک پبلک اپینین بھی دینی ہے جانلیسٹک اپینین بھی دینی ہے کیونکہ میڈیا تو خود اب سپریم کورٹ کہتا ہے is the fourth pillar of the state تو لہٰذا اس fourth pillar سے میں request کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کو اس تنقیدی انگل سے تو ضرور دیکھیں لیکن ایک reform کے انگل سے دیکھ کے ہمیں educate کریں میرے law ministry کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں جب چاہیں مجھے فون کر لیں آ جائیں مجھے بتائیں educate کریں discuss کریں میرے ساتھ بیٹھ کے کیونکہ نیت تمہاری بڑی open ہے مجھے آخر میں یہ بھی بتا دی جائے گا کیا کیا نام consider کر رہے ہیں جسٹس جاوید اقبال کا نام consider کر رہے ہیں اور بھی کیا کچھ نام consider کر رہے ہیں جی ہاں بالکل کر رہے ہیں ایک تو جتنے بھی جسٹس جاوید اقبال ہیں اور جتنے بھی پرانے چیمن حضرات ہیں جو کہ حیات ہیں جو کہ fit ہیں ایک تو ان کو consider کیا جا رہا ہے number one اور جو نئے نام ہیں اور بہت اچھے نئے نام ہیں بعض ان کو بھی consider کیا جا رہا ہے لیکن میں شاذب آپ کی اجازت یوں لوں گا کہ میں اگر وہ disclose نہیں کروں نام وہ لوگ پھر compromise ہو جاتے ہیں جو پرانے چیمن تو کیونکہ سب کو ہمیں پتا ہے کون کون تھے ان کو consider کیا جائے گا لیکن جو نئے لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں وہ پھر naturally کوئی چیز سامنے آئے گی تو آپ سب کو میں بتاؤں گا سب سے share کروں گا میں آپ کی اجازت سے ایک نیا نام صرف پوچھ رہا ہوں جسٹس ریڈائر عظمت صحیح شیخ کا نام consider کر رہے ہیں no comments بہت شکریہ فارغ نسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات انہوں نے بتائی کیا کیا ordinance میں ہوگا کیا کیا حکومت سوچ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے consult کیا جائے گا تحریدی طور پر کیا جائے گا اور یہ شہباز شریف صاحب کی ثواب دید ہے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک طرف کر لیتے ہیں کہ جی میں میرا conflict of interest ہے یا پھر وہ رائے دیتے ہیں پرائیمیسٹر کی طرف سے ایک ہفتے کے اندر اندر انہیں نام دیے جائیں گے جب کہ فارغ شویش صاحب ایک الگ بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا شہباز شریف صاحب سے consult نہیں کیا جائے گا نون لیک اور پیپس پارٹی کیا کریں گی اس حوالے سے بات کریں گی اپنے کے بعد ہمارے صاحب صاحب وزیراعظم شاید عباسی صاحب موجود ہیں پیپس پارٹی سے کمرو زبا قیرہ صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہوں گے عباسی صاحب بہت شکریہ عباسی صاحب حکومت نے واضح کر دیا ہے ظاہرہ information minister کہہ رہے تھے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ leader of the opposition سے بات ہو مگر attorney general نے اور پھر وزیراعظم قانون نے ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے شو میں confirm کیا کہ consult کیا جائے گا اگلے نیاب chairman کے حوالے سے اور اگر شہباز شریف صاحب خود کو نہیں علیدہ کرتے تو پھر اگر deadlock ہوتا ہے تو معاملہ پارلیمانی committee کے پاس جائے گا اور extendable کر دیا گیا ہے تینیور کو یعنی کہ justice retire جاوید اقبال بھی دوبارہ chairman نیاب بن سکتے ہیں اور جب تک نیاب نہیں بنتا تب تک وہ کام جاری رکھیں گے اب یہ قابل قبول ہے آپ کو دیکھیں یہ بڑی عجیب باتیں ہیں کہ یہ ایک وزیر کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے تیسرا کچھ کہتا ہے تو یہ اگر آپ اس میں مشاورت کر کے بات کریں تو اس ملک کو پتا چلے کہ اس ملک کی حکومت چاہتی کیا ہے شہباز شریف صاحب leader the opposition ہیں آئین کے تحت ہیں اور مشاورت انہی سے ہوگی اور شہباز شریف صاحب ذاتی حیثیت مشاورت نہیں کرتے leader the opposition کی حیثیت سے کرتے ہیں پوری opposition کو represent کرتے ہیں وہ اپنی جیب سے اپنے خود نام لاکر نہیں دیتے وہی نام ہوتے ہیں جو opposition ان کو دیتی ہے اس لیے یہ choice حکومت کے پاس نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب سے مشاورت کرے یا نہ کرے یہ ملک کا قانون ہے تو اس قانون کے مطابق ہی یہ معاملہ تیہ ہوگا اور صاحب تو اس کو آج سے بہت پہلے مشاورت کا عمل شروع ہونا چاہیے تو جو نہیں ہوا صاحب ظاہر ہے حکومت نے دیر کی مگر اب اگر کنسلٹ کیا جاتا ہے تو جسس جعوید اقبال کے نام پر مان جائیں گے شہباز شریف صاحب کیونکہ باقی نام تو نہیں کنفرم کیے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک بڑا پول ہوگا جس کے نام سجیسٹ کیے جائیں گے اور ایک ہفتے کے اندر اندر شہباز شریف صاحب کو بتا دی جائیں گے مگر جسس جعوید اقبال کے کنفرم کیا جا رہا ہے کہ ان کا مانیں گے کیونکہ شہباز شریف صاحب کا موقف نہیں آیا ہے بھی تک ان کی توسیع کے حوالے سے آپ سب کا تو آیا ہے دیکھیں یہ نام جو ہیں یہ لیڈر اوپوزیشن دیں گے اور لیڈر اوپوزی ہاؤس دیں گے اور آپ اسے مشابرت کریں گے تو حکومت میرا جہاں تک میں نے قانون پڑھا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ جو موجودہ چیئرمن نیب ہو اس کو ایک دفعہ پھر اوپوزیشن یا حکومت اس کا نام تجویز کر دے اس میں کوئی رکاوٹ کم از کم میری نظر میں نہیں ہے لیکن ان کی ٹرم کو ایکسٹینڈ کرنے میں رکاوٹ ہے وہ ممکن نہیں ہے قانون کے تحت تو اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے تو ضرور ان کا نام پیش کر دیں ہم اپنا نام پیش کریں گے اور اس میں میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جسے جعوید اقبال صاحب کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کا نام اس میں نہیں ہوگا تو اور کوئی نام سوچ لیں آپ نے جی بالکل ہمارے پاس نام ہیں دوسری جماعتوں سے بھی نام لیں گے اور ہم وہ دے دیں گے اس میں تین قسم کے لوگ ہیں جو اس میں آ سکتے ہیں ایک ریٹائیڈ افسر ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں اور ایک میرا خیال ہے ٹیکنوکریٹ ہیں ایک فوجی افسران بھی اس کے اندر شامل ہیں لیفٹنز جنرل ایڈ اباو کے تو تین پولز ہیں جہاں سے آپ نام سجیسٹ کر سکتے ہیں لیکن مشاورت کا عمل شروع ہوگا کیونکہ جس کا نام ہم سجیسٹ کریں گے ان سے کنسینٹ بھی لینی پڑتی ہے کہ بھائی آپ راضی بھی ہیں یا نہیں ہے اس کام کے لیے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ مشاورت کا عمل ہی ابھی شروع نہیں ہوا اور ہم لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں تو اس میں بڑی سنجیدگی سے اس معاملے کو تیع کرنے کی ضرورت ہے جو حکومت کا راستہ بندیتی اور غیر سنجیدگی ہے اس سے معاملہ نہیں بنے گا وہ تو ایک ہفتے میں اب شروع کر دیا جائے گا مگر اگر کنسینسس نہیں ہوا تو پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا جو سب تو کم از کم اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے اچھا ہے پارلیمنٹ مضبوط ہو اور مضبوطی کے لیے آپ تجاویز دے سکتے ہیں اگر یہ معاملہ آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو پارلیمانی کمیٹی سے جس طرح چیف الیکشن کمیشن انتخاب ہوتا ہے اگر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا کنسینسس نہ ہو اسی طریقے سے ہوگا جی بالکل یہ جو الیکشن کمیشن کے معاملے میں یہی طریقہ ہے اور یہی طریقہ یہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ تین تین نام آپ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیں اور وہ اس کو دیکھ لے گی یہ ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں اس پر اگر دونوں یہ کنسینسس ہے لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس میں کہ ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے اگر اتنی ہی تکلیف ہے وزرعظم صاحب کو تو وہ یہ سجیس کر سکتے ہیں کہ آپ تین نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیں میں بھی بھیج دیتا ہوں جو وہاں فیصلہ ہوا وہ قابل قبول ہے اس کے لیے آپ کو کوئی قانون میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے سب تو پھر اب جو آرڈینیس حکومت لانے جا رہی ہے آپ نے کیونکہ پہلے دیا دیا تھا کہ ہم عدالت جائیں گے اس حوالے سے تو اس کو چیلنج نہیں کریں گے عدالت میں یہ آ جائے یا پھر چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جی چیلنج اس لیے کرنا پڑے گا کہ اگر وہ بدنیتی ورمبنی ہو اس کا واحد مقصد جو مجھے سمجھ آتا ہے یہ نظر آتا ہے وہ موجودہ چیرمن نیب کی ملازمت کی توسی ہے جس کی اجازت قانون نہیں دیتا اور اگر اس توسیق کی گنجائش پیدا کی جاتی ہے تو یقینا یہ معاملہ بدنیتی ورمبنی ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہم لازم سمجھتے ہیں کیونکہ یہ جو اس قانون کی روح ہے جو اپنی طاقت آئین کی روح سے لیتا ہے اس سے متضاد ہے اس سے اس کی نفی کرتا ہے مگر آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ پروپوش کر دیں وزیر آزم تو ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا مگر دوبارہ وہ ضرور تائنات ہو سکتے ہیں مشاورت کے بعد یا پھر اگر پارلیمانی کمیٹی سے ہو جائے تو وہ ویسے بھی ہو سکتے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں تو پھر کیوں اعتراض ہوگا آپ کو جی میری رائے یہ ہے کہ نون ایکسٹینڈیبل ٹرم ہے چار سال کی وہ شخص کا نام پھر تجویز کیا جا سکتا ہے اور اگر اس پر اتفاق ہو جاتا ہے تو وہ شخص پھر بن سکتا ہے تو یہ جو تجویز کر رہے ہیں کہ جب تک یہ مشاورت کا عمل تیہ نہیں ہوتا جس میں دو سال بھی یا تین سال بھی تیہ نہ ہو تو یہی موجودہ چیئرمن رہ سکتے ہیں یعنی حکومت ان کی مدت ملازمت میں توسیح کرنا چاہتی ہے یہ بات قابل قبول نہیں ہے وزیر قانون کی راہ ہے کہ زیادہ لمبا وقت نہیں لے گے گا اس میں اگر لیڈر آف دی اپوزیشن جواب دے دیں یا پھر ڈیڈ لوگ ہو پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ طریقہ ہے اسی چیئرمن ایپ کو کنٹینیو کریں گے اس طریقے سے کنسیسس نہ ہونے کی صورت میں جی جی بلکل حکومت کی کوشی یہی نظر آتی ہے کہ اسی شخص کو آگے وزیادہ وقت دیا جائے کیونکہ یہ ان کے جو معاملات ہیں وہ حکومت کے معاملات کو دیکھتا نہیں ان کی کرپشن کو چھپائے ہیں اور اپوزیشن پر جھوٹے مقدمات بنا رہا ہے پچھلے چار سال سے تو اس لیے ان کو سوٹ کرتا ہے تو اگر اجلت کی پھر کیا ہے اس میں بات ہے آپ مشابرت کا عمل شروع کریں نئی مشابرت کرنا چاہتے تو پارلیمانی کمیٹی پہ تیع کر لیں تین نام ہم بھیج دیتے ہیں تین نام آپ بھیج دیں وہاں پر تیع ہو جائے گا یہ تین دن میں بات ختم ہو جائے گی بہت شکریہ صاحبی وزیراعظم شاہد خان عباسی صاحب کی گفتگو اپنے سنی پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے کمرزمہ قیرہ صاحب بہت شکریہ قیرہ صاحب پہلے تو بلاور پھوٹ زداری نے واضح پوزیشن لی تھی کہ بہت متنازع چیئرمن نیب ہیں ان کی توسیع نہیں قابل قبول ہوگی اب جب کہ حکومت جو کہہ رہی ہے اس کے بعد کہ قابل قبول ہوگی شاہدیب صاحب یقین ان پیپلز پارٹی کو بھی یہ قابل قبول نہیں ہوگی اگر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے مشاورت کرنی ہے تو آج سے آن ورڈ بھی مشاورت ہو سکتی کوئی رکاوٹ تو نہیں آگئی آپ ابھی کر سکتے ہیں اور دوسری قدارش یہ ہے کہ اگر حکومت کا یہ ارادہ تھا کہ ہم نے لیڈر آف دا اپوزیشن سے مشاورت کا ایک بہانہ کیا جا رہا ہے یہ ایک دفعہ لا ایکسٹینڈ ہو گیا لا امنٹ ہو گیا ایکسٹینشن ہو گئی پھر اس کو ایکسٹینشن کو چلاتے جلے جائیں گے یہ ان کا ارادہ ہوگا ان کے سٹرٹیجی ہو سکتی ہے سوال یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ آج مشاورت شروع کرتے ہیں اور مشاورت کے عمل میں دو تین چار دن میں گرمیٹ تو اپنے نام سامنے لاسکتی ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چار نام ہیں تین نام ہیں اور اسی طرح پوزیشن کو کہا جائے گی کہ ٹائم تھوڑا ہے لیکن آپ جلدی نام دے دیجئے وہ نہیں دیتے تو ان کی ذمہ داری ہو جائے گی لیکن گرمیٹ تو سرک روح ہوتی اور پھر کوئی ایکسٹینشن کی بات بھی کی جا سکتی تھی دوسرا یہ ہے کہ اگر ابھی کونی سمبلی کا جلاس کل ختم کیا گیا ہے سینٹ کا جلاس چل رہا تھا وہ ختم ہوا تو کیوں نہیں یہی طرح امیم اس رکھ وہاں پہ پیش کر دی گئی سو تیٹ کے وہاں یہ کمپنی انسیفلی ڈیویٹ ہو جاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آٹھ تاریخ کو چیرمن نیب کی مدد ختم ہو جاتی ہے تو پھر کونسی قیامت آ جائے گی تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ نیب کا ادارہ معطل ہو جائے گا اس کے کیسز رک جائیں گے یا زیرو پوائنٹ پہ آ جائیں گے نیب کے چیرمن نے کوئی کیس تا نہیں چلانے عدالت تو نہیں لگانی انہوں نے جو انویڈی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں یا پرسیٹیشن ہو رہی ہے اس میں بھی ان کا رول نہیں ہے ہاں ان کا رول تو ہے نئے کیسز میں نئے انکوائیریز میں یا کسی جگہ کوئی امنٹ میں فرض کریں ڈیپیٹ چیرمن کو یہ چیار نہیں ہے تو پھر دو چار دس دن بعد بات ہو جائے گا اس میں کونسی قیامت آ جائے گی اگر دس دن تک فرض کریں کوئی اپرووال کوئی بورڈ میٹنگ رک جاتی ہے جس میں یہ فیصلہ ہونا ہو تو کونسی قیامت آ جائے گی تو آپ کیوں نہیں جو صحیح کام ہے اس کو صحیح طریقے سے کیوں نہیں کر لیتے خیر صاحب اگر حکومت لیڈر آف جی اپوزیشن سے کنسلٹ کرنے کا کہہ رہی ہے اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی مگر معاملہ چاہتا ہے نیڈلوک کی صورت میں اور پارلیمانی کمیٹی سے وہ تھرو کرا لیتے ہیں جیسے جعوید اکبال کا نام اسے ظاہر ہے انہوں نے extendable کر دیا اگر آرڈینس میں تو پھر قبول کر لیں گے میرا خیال تو یہ ہے کہ جعوید اکبال صاحب کو اس لیول تک جانا چاہیے ہی نہیں تھا وہ آلڈی بہت ساری کنٹروورسیز کا حصہ ہیں ان کے اوپر بہت سارے آلڈی رضا مات لگ گئے تھے اس کے تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا مناسب نہیں ہے اور اس وقت بہت بڑی کنٹروورسی ہے ایک نیب جازی نکسس کا ذکر پوزیشن مسلسل کر رہی ہے ہمارا یہ حق ہے اب اس پر اچھوڑ میں چاہتے رہتے ہیں تو چیر میں نیب وہ اپنے آپ کو خود اتنا متنادہ بنا کے اپنے اتارے کو اتنا متنادہ بنا کے کیوں ایکسٹینشن لینا چاہتے وہ خود معذرت کر لیں کہ جی تینکیو ویری مچ میری جگہ کوئی اور آئے گا وہ بچ سے بہتر آگے کام کرے گا یہ جو انٹسپینسیبل ہو جانا ہے کہ میں نہیں تو بس کام خراب ہو جائے گا فلاں نہیں تو کام خراب ہو جائے گا یہ نہیں چل سکتا شاہزید صاحب بڑا سمپل سوال ہے کہ اگر چیر میں نیب کو آپ نے فلس کرے مشاورت کرنی ہے تو مشاورت چار سال کے لیے کی اور آپ نے یونی لیٹرلی ایکسٹینشن دیتی اس کو فردر چار سال کی تو جو آئین کہتا ہے کہ مشاورت ہوگی اور وہ چار سال کے لیے ہوگی تو وہ چار سال پر آکے رک گئی نا اس کے بعد دوبارہ مشاورت کریں گے یہ تو کوئی بتا نہیں رہا لیکن یہ لا پہلے سامنے آئے گا تو اس پر بات ہوگی لیکن اگر یہ آرڈینس کی صورت میں آیا تو اس میں محلہ فائٹی سامنے آ جائے گی اور یہ محلہ فائٹی کی بنیاد پر سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا سٹرائک ڈاؤن ہوگا تو کیا پیپلز پارٹی حضالت جائے گی سٹرائک ڈاؤن کرانے کے لیے میں اس کے بارے میں تو حتمی طور پر نہیں کہا سکتا کہ پیپلز پارٹی جائے گی یا پوزیشن متفقہ طور پر جائے گی لیکن چیرمن نیب کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ حکومت کے ہاتھوں یہ ایکسٹینشن والا لادے جوڈ کو مل رہا ہے یہ لے کے اور الٹیمیٹلی سٹرائک ڈاؤن ہوگا سبکی کے ساتھ جائیں زیادہ بہتر ان کے لیے یہ ہے تو ابھی معذرت کریں کہ تینکیو وری مچ میری جگہ کسی اور کو کریں اور یہ کام بالکل ممکن ہے آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آپ مشاورتی عمل جلدی کر لیں آپ نیجسلیشن موو کر کے اسمبلی کا جلاس طلب کر لیں ہو سکتا ہے نا کوئی بے شمارہ جنڈا آپ کا پڑھا ہوئے آپ کا جلاس روک کرنے بہت شکریہ غیر سب کی افتو کو آپ نے سنی پروڈ میں بریٹ شامل کرتے ہیں مریم نواز نے آج اسامباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے اس کے تصلاح آپ کے سامنے رکھیں گے بریٹ کے بعد مریم نواز نے آج اسامباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس کے خلاف اپنی بریٹ کی درخواست میں یہ گراؤنڈ لیے ہیں کہ سپریم کورٹ پروسیکیوٹر یا تفتیشکار کا کردار آدھا نہیں کر سکتی مریم نواز نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ 28 جولائے 2017 کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس کی نتیجے میں پوری کابینہ اور اس وقت کے وزیر آدم کو گھر بھیج دیا اور نواز شریف کو آرٹیکل 63 کی اخلاف وردی پر نہ اہل کر دیا صرف یہ ہی نہیں سپریم کورٹ کے ایک موزز بینچ نے پوری تحقیقات کی نگرانی کی پروسیکیوشن کو مانیٹر کیا اور پورے عمل کو کنٹرول کیا خاص طور پر اس وقت جب سپریم کورٹ نیپ آرڈینس کے معاملے میں نہ ہی ایک پروسیکیوٹر ہے اور نہ ہی تفتیشکار آئین اور قانون نے سپریم کورٹ کو ایسا کوئی کردار نہیں دیا مریم نواز نے اپنی درخواست میں مدی لکھا ہے کہ اسی طرح ٹرائل سے پہلے کی کاروائی میں جن افراد اور حکام کی بدنیتی یا جانب داری اس میں شامل تھی انہیں بھی آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ساتھ ہی ان حقائق اور حالات کو دیکھا جائے جو عرشد ملک کے فیصلے کے بعد سامنے آئے تو اس سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے موزز بینچ نے ایک شکایت کرندہ کا کردار نہیں اپنایا مریم نواز نے اپنی درخواست میں مزید لکھا کہ جو حقائق جن ارشد ملک کے بیانات کے بعد سامنے آئے وہ بڑے پیمانے پر میڈیا پر رپورٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے متعلقہ مواد کو اس درخواست میں شامل کیا جا رہا ہے اس کیس کے جو حقائق ہیں اس نے پروسیکیوشن کے کیس کو بڑے پیمانے پر مشکوک بنا دیا ہے اور یہ واضح قانون ہے کہ شک کا ذرا سا بھی فائدہ ملزمان کو جانا چاہیے تو اس کیس کی پوری کاروائی میں جو بڑے پیمانے پر شک کا معاملہ صاف واضح ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے اور کچھ اناثر کی طرف سے انصاف کے عمل پر اثر انداز ہونے کے احران کرن انکشافات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت صدیقی نے بھی رپورٹ کیا جس سے متعلقہ مواد کو اس درخواست کا حصہ بنایا جا رہا ہے مریم نواز نے اپنی درخواست میں جس سے شوکت عزیز صدیقی کی وہ تقریر بھی شامل کی ہے جس میں انہوں نے منپسند عدالتی بینچ بنوانے کا دعویٰ بھی کیا اور ادارے کے سربراہ پر سنگینی الزامات بھی لگائے مریم نواز نے اپنی درخواست میں یہ گراؤنڈ لیا ہے کہ سپریم کورٹ کا کردار ایک پروسیکیوشن یا تفتیشکار کا نہیں ہے اور ان کے کیس میں باقاعدہ ایسا ہی کیا گیا جس کی نظیر پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں نہیں ملتی اور یہ تمام دعوے کر کے مریم نواز نے اعتصاب عدالت کا فیصلہ کردم قرار دینے اور اپنی بریت کی درخواست کی ہے مگر سوال ہی اٹھتا ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے معاملات پر کیسے اپنی رائے دے گی دیگر اعتراضات پر کیا مریم نواز کو ریلیف مل سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ماہرہ قانون اور سپریم کورٹ ماری سوسییشن کے سابق صدر رشید رزبی صدر بہت شکریہ مریم نواز صاحبہ نے درخواست دائر کی ہے سلام آباد ہائی کورٹ میں جس کے مندرجات آپ نے دیکھے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو واقعات ان کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں اور جن کو بنیاد بنا کر وہ یہ ریلیف چاہتی ہیں کہ ان کا فیصلہ کردم قرار دیا جائے قانونی طور پر گنجائش ہے کہ سلام آباد ہائی کورٹ سے مریم نواز کو یہ ریلیف مل سکے ملٹیپل اوبجیکشن ریز کیے ہیں انہوں نے پہلا اوبجیکشن تو ان کا یہی جو بیس کرتا ہے جسٹس شاکر صدیقی کے سٹیٹمنٹ پہ کہ ان کو انسٹرکشنز کے لیے ایک جنرل صاحب نے اپروچ کیا تھا کہ ان کے کیسز میں ان کو نہ بٹھایا جائے یا وہ کے فیوریبل ڈیسیشن دے دوسرا ایلیگیشن ان کا تھا کہ جو ٹرائل کورٹ کا جج ہے وہ باعث تھا اور اس نے خود ایڈمٹ کیا ہے بعد میں اب تو بیچارہ مروم ہو گیا ہے اور تیسرا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سپر ویشن تھا کنٹرول کا وہ آرٹیکل ون سیونٹی فائیو کے باہر ہے ون سیونٹی فائیو میں جوریز ڈکشن سپریم کورٹ کی بنتی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے ٹرائل کو سپروائز کرے پروسیڈنگز کو سپروائز کرے انویسٹیگیشن کو سپروائز کرے وہ بھی انہوں نے اس چیز کو چیلنج کیا ہے کہ یہ بھی لیا جائے اب یہ ہے کہ یہ ذرا پرابلم ہے جو آپ کا سوال تھا کہ کیا ان چیزوں کو ہائی کورٹ دیکھ سکتی ہے ہائی کورٹ میرے خیال سے دو ایشیوز پہ تو کنسیڈر کرے گی یہ اس کے لیے مشکل ہوگا یعنی کہ سپریم کورٹ نے کیا ایک اماد دیئے ان کو ہائی کورٹ نہیں دیکھ سکتی سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کا کنڈیکٹ پہ تو سپریم کورٹ کچھ نہیں کہہ سکتی ہے وہ تو پھر ون نیٹی فور جب یہ فائیو میں اپیل میں جائیں گے اس کے خلاف یہ کوئی اور اپیل میں جائے گا وہ اس پر یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا ججز کے لیے کہ ڈسپلین کی بات ہے ہنانکہ دونوں کانسٹیٹوشنل کورٹ ہیں سپریم کورٹ بھی ہائی کورٹ بھی اور کوئی ایسا پروویجن نہیں ہے کہ یہ ماں تحت ہوں ہائی کورٹ صرف سپریم کورٹ جو ہوتی ہے وہ اپیلیٹ کورٹ کا درجہ رکھتی ہے لیکن پھر بھی رول آف پروپرائٹری میں کہا جاتا ہے کہ ریسپیکٹ تو سپریم کورٹ کے ججز کی بینڈنگ ہے ہائی کورٹ ججز پہ پتہ نہیں وہ اس حد تک جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں بہت شکریہ جیسے رشید ردیس آپ کی راہے آپ نے سنی مریم نواز نے اپنی پٹیشن میں سوالات اٹھائے ہیں کیا ان کی کو کانونی طور پر ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا اس حوالے سے وہ اپنی رائے دے رہے تھے آج کے پراب میں اتنا ہی اللہ حافظ